ری ایس ای چائی ڈی ہمارے ایڈیٹر لکھ دیں گے ری ای ایس ای چائی ڈی راشد زہیر اوفیشیل یہ لکھیں گے تو میرا چینل بہت آسانی سے مل جائے گا نیوز نائن ٹی وی ملنے میں بعض مرتبہ دقت ہوتی ہے آپ دیکھیں خبر ہجباللہ ٹارگٹ نردن اسرائیل ویڈ ڈرانز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس کے میں تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے لیکن کل سے اب تک وہ اتنا مظالم ڈھا چکا ہے کہ وہاں دو حملوں میں سو سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں میں آپ سے کئی بار ارز کر چکا کہ ہزباللہ اور اسرائیل کی لڑائی دوسرے فیز میں داخل ہو چکی ہے امریکہ جہاں ایک طرف کھلا اعلان کر چکا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں وہاں وہ بعض مرتبہ منافقہ دکھاتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ زمینی حملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو اب آپ کو میں دیرے دیرے کچھ اور بھی خبریں ہیں کچھ یورپ کا ملک ہیں جو حماس کو فنڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں نے فلسطین کو ایکسپ کر لیا ہے اسرائیل تھوڑا الگ تھلگ بھی ہوا ہے اور مالی عیدبار سے تو بہت زیادہ کمزور ہوا ہے جانی عیدبار سے بہت زیادہ میرے پاس شواہد ہوتے نہیں ہیں لیکن جتنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھتر ہزار سینک اس کے اتنے زبردست طریقے سے اپائی جو چکے ہیں کہ وہ جیون میں کوئی کام نہیں کریں گے ستر ہزار سے زیادہ دیکھیں بہت بڑی تعداد بتا رہا ہوں میں آپ کو وہ اسی پانچ سو چھ سو ہزار دو ہزار بتاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تمام خبروں کا اگر میں نچوڑ نکالوں اس کے اندر ساٹھ سے ستر ہزار سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں اور سینکوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے لیکن اسرائیل اپنی بربریت پر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں تیل عویب میں نیتن یاہو کے آفیس اور گھر کے پاس اتنا تکلہ ڈیمنسٹیشن ہو رہا ہے اور وہاں پر اس کے خلاف نعرے بازی اور اس کے تصویروں کو جلائے جا رہا ہے اور اس کو پرائیم منسٹر کی جگہ کرائیم منسٹر کہا جا رہا ہے تصویریں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ تصویر میں نے آپ کو دکھا دی آسمان کی تصویریں میں دکھا رہا ہوں آئرن ڈوم فیل ہو چکا ہے دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ ڈانلڈ کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وارڈ ڈین چاوز دنیا جو ہے بہت بڑے خطرے میں جا رہا ہے یورپ بھی خطرے میں میڈل اسٹ ایکسپلوڈنگ کر رہا ہے چائنا is on mark چائنا بالکل تیار ہے ہوریبل پریزیڈنٹ ڈرائگنگ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمیں ایک ایسی ہوریبل کنڈیشن میں گھجیٹ کر لے جا رہا ہے امریکہ کو دا ورڈ وارڈ تھری کی طرف سیف ہم ٹائم گن رہے ہیں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں میرا راشید زہیر نام کے فیس بک پیج بھی ہے وہاں جب یہ بائیڈن چنا گیا تھا آپ یقین مانی ہیں میں اس کے بارے میں بہت پہلے سے جانتا ہوں جب یہ براک اوباما کے ساتھ کام کرتا تھا دنیا خوش ہو رہی تھی چونکہ ٹرمپ چلا گیا تھا میں بھی خوش تھا کہ ٹرمپ جس طرح کے زلالت کر رہا تھا وہ ہڑ گیا ہے دکشل پنتی ذہن کا ہے مسلم خلاف ہے اسلام خلاف ہے لیکن ٹرمپ کے کاررے کال میں دنگے نہیں ہوئے یعنی کہ جنگے نہیں ہوئیں جنگے اگر ہوئیں تو اس کو ان اس نے بند کر دیا ہے خیر تو میں نے اس وقت بائیڈن کے بارے میں لکھا تھا آپ میرے پیچ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت منافق آدمی ہے خاص کر کے میڈیلیسٹ اور ایشیا کے معاملے میں اور یقین مانیے وہی بات ثابت ہوئی ہے ایک بڑے پترکار کہہ رہے تھے مسلم ہیں شاید باہر کے ہیں وہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امریکہ کا ووٹر ہوتا تو میں ٹرم کو ووٹ دے جاتا چونکہ وہ کم سے کم کھل کر سامنے تو آ جاتا ہے کہ کیا ہے کیا کنڈیشن ہے ٹرم کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے لیکن بائیڈن کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا یہ خبر میں نے آپ کو دکھائی دوستو دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آپ کی سکین پر خبر ہے وہاں پر یہ نیتن یاور اس کے باقی تمام لوگ بیٹھے ہیں وہ امریکہ پر جو ڈیمانڈ ہیں ویپنز کی اس کے بارے میں بہت زیادہ افسیٹ ہے اور اپنی کیبینٹ کی میٹنگ کر رہا ہے وہ کہہ رہا کہ یہ جو یو ایس نے ہمیں آرمز دینے کے بیچے ہٹا ہے جبکہ امریکہ نے اسے ہتیار دینے کو کبھی منع نہیں کیا صرف وہ دو ہزار پانڈ وزنی بم جو ہیں اس کے دینے میں اس نے تھوڑا ڈیلے کیا ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ تو شاید رافہ پر استعمال کر دے گا چونکہ مارنا تو یہ بھی چاہتا ہے کہہ بھی دیا ہے اس نے کہ لبنان کے خلاف ہم میں ترے ساتھ فل ایسکیلیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن وہ دو ہزار جو پانڈ کے جو بم نیتن یاؤ گرانا چاہتا تھا رافہ پر اس میں تھوڑا ڈیلے کر دیا تھا اسی پر نراز ہیں اب چونکہ اس کا الیکشن ہے ٹرمپ اس نے بائیڈن نیتن یاؤ نو دھمکی دے دی ہے اور وہاں کا تمام نظام یہودی چلاتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کس طرح کی باتوں میں آئے گا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ہجباللہ کی طرف سے خبر ہے کہ ہجباللہ نے ڈیمونہ نیوکلئر پلانٹ کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے اور نصر اللہ صاحب آئے یہ آپ کی سکین پر تصویر ہے ہجباللہ شیئرز دا ویڈیو شوئنگ وریس ایکزیکٹ کارڈینیشن اپورٹس ائر فیلڈ ایکسٹریم لی وائٹل ملیٹری سائٹس ان اسرائیل جٹ ویل بی ٹارگٹڈ ان کیس آف وار اون لیبنان ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر لیبنان سے فل اسکلیٹ وار ہوتی ہے تو یہ تمام جو ڈیمونہ وغیرہ جو ان کے نیوکلر پلانٹس وغیرہ ہیں یہ ہمارے سب ٹارگٹ پر ہیں اور اس پار نصر اللہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ لڑائی کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھی جائے گی جس طرح سے اسرائیل نہیں رکھ رہا ہے بچے مہیلاؤں کو مار رہا ہے حالانکہ ابھی تک حماس ہو یا نصر اللہ صاحب ہو ان کی طرف سے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ ان کے سینک بیسس پہ ہوئے ہیں دوسری خبر میں آپ کو ہی بتا دوں امریکہ نے جو حملے کیے ہیں ہوتی پر ہوتی نے ان کے دو بڑے جو ان کے کیریئر ہیں ان پر حملہ کر دیا ہے ایک کو تو بری طریقے سے زخمی کہوں گیا اس کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ کچھ گھنٹوں میں شاید وہ آپ کی سکرین پر میں دکھا پاؤں گے وہ ڈوب بھی گیا ہے اور وہ جو ایسل ہاور تھا اس کو واپس بلارا تھا جاتے ہوئے بھی اس پر حملہ کیا ہے ہوتیز نے یہ خبر ہے دوار اگینس ہوتیز آلڈی لاؤسٹ ایز آلڈی انہوں نے کہا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ یہ جو لڑائی امریکہ لڑ رہا ہے وہ لگ بگ ہار چکا ہے دوسری بات ہوتی نے کہا ہے کہ اب ان کے لڑاک کو ویمان گرانے کی طاقت ہمارے پاس آگئی ہے اب ان کے لڑاک کو ویمان بھی گرائے جائیں گے دوسری خبر وہ بھی بتا جاتا ہوں یو ایس سینڈ کوم ناؤ آفیشلی اناؤنس ڈیو ایس ایسن ہاور ان یو ایس روزل ویٹ دے ویل اسٹل پلڈ ہوم واپس بلائے جائیں گے لیکن ان کو اس نے حملہ کر کے کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان پہنچا دیا ہے کل جو حملہ کیا ہے اسرائیل نگازہ پر میں آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتا تمام کی تمام دھول میں اور جو ہے مٹی میں اور جو مکانوں کا جو ملبہ تھا اس کے اندر مری ہوئی لاشیں لکال کر کے میرے سامنے ہے اس وقت یہ بچوں کو لے کر کے لوگ بھاگ رہے ہیں دو حملے ہوئے تیتالیس اور سیتالیس سو کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا ہے کل فلسطین کے اندر یعنی کہ گازہ کے اندر یہ آپ دیکھ لئے یو ایس تھیوڈور ڈیزولوٹ کرنٹلی اس نے کہا کہ ڈیپلوئے کرنے کی بات چل رہی تھی لیکن وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ دیکھیں وہ تصویر چلڈرن بینگ کیریڈ آؤٹ دار ریونز آفٹر دار بروٹل اسرائیل اٹیک آن دار ریفیوجی کیمپ ٹوڈے وہاں شاندی 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 کر کے کوئی کیمپ تھا اس پر حملہ کیا ہے اسرائیل بومڈ شتی ریفیوجی کیمپ شتی سوری تصویر بھی دکھا دیتا ہوں جانور بھی مر گئے اور انسان بھی مرے ہوئے ہیں اس طرح کا وہ حملہ کر رہا ہے واشنگٹن یہ تو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں خبر ہم میں دوسرے سنستان پر جا کر آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کیا چل رہا ہے میڈلیس جو ہے بڑی اچھی خبریں چھاپ رہا ہے اس کو دیکھا کیجئے یہی بیالس پاکی فلسطینی مارے گئے ہیں پہلے حملے میں دوسرے میں یہ چوبیس گھنٹے کے اندر دوسرا حملہ تھا اسرائیل نے کئی درجن لوگوں کو مار جاتا تیتالیس یہ مارے گا یہ نیچے دیکھ لیجئے آپ آپ کی سکرین پر ہے اور دیکھ لیجئے گا جنب امن یہی خبریں ہیں چونکہ کل جو اس نے ظلم کیا ہے میں نے خبر بتائی تھی آپ کو دوستو وہاں ہوا یوں ہے کہ وہ گالیوں کے آگے فلسطینیوں کو باندھ کر کے جو ہے کر رہے ہیں وہ اپنا جو ہے کیا بتا سکتے ہیں بہرحال ایک سو ایک فلسطینی مارے جا چکے ہیں چوبیس گھنٹے میں سیتیسزار پانسو کیون کی مارے جانے والوں کی تعداد ہو گئی ہے اور اسرائیلی اٹیک جو ہے گازہ پہ بیالیس لوگوں کو الگ مار دیا یوریپن فورن افیرز چیف جائیں جو اسف بورل انہوں نے کہا کہ ایک انڈیپنڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیا کریں گے انویسٹیگیشن کریں گے دکھائیں نہیں دیرے لاشے اب اسے ایسا تو ہے نہیں ہماس کے لوگ ہی مار رہے ہیں اس میں کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے پاگل بناتے ہیں یہ تمام یورپ پھر کہتے ہیں ہماس آتنگوادی ہے چلیے خیر فٹیج یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو سینن نے بتایا ہے کہ یو ایس نے ایشیوڈ کیا ہے اسرائیل کو کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ رہے گا اس کے اہلی بن کر ہجباللہ کے خلاف اگر وہ لڑائی میں جاتا ہے فل ایسکلیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجیے وہ تصویر ریتن یاہو کی تصویر دکھا رہا ہوں وہ جو پیمفلیٹ پر چھپی ہوئی ہے اورگنائزر کلیم سیٹرڈے ریلی اگینس اسرائیلی گورنمنٹ بگر یٹ ٹینس آف تھاو دس ہزار سے زیادہ پروٹیسٹر تھے اور انہوں نے لکھا کرائیم منسٹر سلوگن پرائیم منسٹر بنجمن یاہو ریل تیل عویو یہ تمام چیزیں ہیں یہ دیکھ لیجیے مینی پروٹیسٹر ہیل سائنس ریڈنگ کرائیم منسٹر اسٹاپ دوار وہ لوگ کرنا ہے لیکن یہ اپنی جگہ بچانے کے لیے باز نہیں آئے گا یہ تصویر دیکھئی ہے یہ ڈیویڈ ہاسٹ نام ہے یہ جو میڈیلیسٹ ہے بہت بڑا خبار دا رہا ہے اس کے ڈریکٹر ہیں اڈیٹر ہیں انہوں نے تمام یورپ کے اور مسلمانوں کے بیچ جو لڑائی ہے جو یہودی کر رہا ہے اس کی قلعہ کھول کے رکھ دی ہے انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے عیسائی اور مسلمانوں کے بیچ میں ایسے ڈسٹنسز پیدا کر دیا ہیں جو ان کے بیچ میں نفرت ہے ایک نفرت کی بات وہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں اور دوسری نفرت کی بات وہ جو ہے عیسائیوں کو بتاتے ہیں اسی وجہ سے وہ دونوں میں وہ ہے اور کئی سارے ملک ان کے ساتھ گیاں یہ تمام چیز انہوں نے لکھی ہے اور انہوں نے کھولا ہے اخبار کا ایڈیٹر اگر لکھتا ہے تو اس کے ذہن بڑا وسیع ہوتا ہے بہت جانکاری ہوتی ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ سیدھا لکھ رہا ہے یا غلط وے میں لکھ رہا ہے لیکن یہ خبریں وہ بتا رہے ہیں کہ یہودی جو ننگے ہوئے ہیں پورے دنیا کے سامنے وہ دراصل اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ان لوگوں نے کیا 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 ہے کچھ اور خبریں میرے ہاتھ آ رہی ہیں وہ دکھانا ہوں اسرائیلی پرائیم نیسٹر کا نیا بیان آئے اس نے کہا کہ ہی واز ہوپل آمز ڈیلیوری آرام سے ہو جائے گی بینہ ڈسپیوٹ کے یونائٹسٹر اسٹیٹ کی طرف سے جلدی ہو جائے گی کیا کس لیے مانگ رہا ہے وہ جانتا ہی آپ حضباللہ جو ہے اس سمیں دیکھیں پیت سیتیس ازار پانسو اٹھانوے لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جینوسائیڈ یہ چلی رہا ہے اور بھی خبر دکھا جاتا ہوں اسلامی ریسسٹنس ان عراق انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں عراق کے اندر جو یہ تنظیمیں ہیں لیبنان کے ساتھ لڑنے کے لیے اور جیسے ہی لیبنان کا جھگڑا ہوگا میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا جیسے فل ایسکلیٹ جنگ ہو جائے گی یہ تمام لوگ سامنے آ جائیں گے ایک سی پرسنٹ اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ حماس کے اوپر وکٹری کو بہت زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حماس پر یہ لوگ جو ہے فتح حاصل نہیں کر سکتے یہ لوگ بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ خبریں تھیں فلال آج تک کی نیکس ٹائم کوئی خبر لے کر آتا ہوں اگر آتی ہے تو میں لے کر کے حاضر ہو جاتا ہوں انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے میرا دوسرا چنل ہے راشی زہیر آفیشیل اس کو ضرور آپ جہاں سبسکرائب بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ اللہ حافظ